موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے آج اس لیکچر کے اندر ہم کچھ ایسے سینٹنزی جو ہم اردو میں بولتے ہیں ان کا انگلیش میں کیسے ٹرانسلیٹ کرنے گے وہ پڑھ لیں گے دیکھیں جیسے کی ہم کہتے ہیں نہ خود کھاتے ہو نہ کھانے دیتے ہو اسی طرح سے نہ خود کھیلتے ہو نہ کھیلنے دیتے ہو نہ خود کرتے ہو نہ کرنے دیتے ہو نہ خود نہ وہ خود پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیتا ہے ایسے جملے جب ہم انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پرابلم ہو جاتا ہے ہم کیسے کریں گے گے ٹھیک ہے تو آج اس لیکچر کے اندر ان سب سنٹینسز کو ہم کیسے ترجمہ کرتے ہیں ٹرانسلیٹ انگلیش کے اندر کیسے کرتے ہیں وہ تفصیل ہم پڑھ لیں گے وہ تمامی ویورز جنہوں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکن آپ دبا لیں تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے مل سکیں تو آئیے شروع کر لیتے ہیں دیکھیں اس کے لئے جو ہم جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہیں نیدر ڈیش ڈیش نور یہ استعمال ہوتا ہے نا ڈیش 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 نا مطلب دونوں کاموں میں سے کوئی بھی نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کا اسٹرکچر اس طرح سے بنتا دیکھیں نیدر سبجیکٹ پھر ورب اس کے بعد یور سلف پھر نور لیٹ یا ورب اب یہاں پہ دیکھیں یور سلف کی جگہ میں اگر آپ ہیں تو یور سلف ہوگا وہ ہے تو ہیم سلف ہوگا وہ بہت سارے ہیں تو کیا ہوگا دیم سلف ہوگا یہاں پہ کیا ہوتا ہے چینج ہوتا ہے چلا جائے گا نہ خود کھاتے ہو نہ کھانے دیتے ہو اب اس کا کیا ہوگا دیکھیں نیدر یو ایٹ یور سلف نور لیٹ ایٹ کیا ہوگا نیدر یو ایٹ یور سلف نور لیٹ ایٹ کا ترجمہ کیا ہے نہ خود کھاتے ہو نہ کھانے دیتے ہو دیکھیں نا نیدر نور جیسے کوپر ہم نے کہا تھا کہ نا نا نہ اس نے خود کھایا کھاتا ہے نہ کسی اور کو کھانے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں میں کام کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس طرح سے دیکھیں نہ خود کھیلتے ہو نہ کھیلنے دیتے ہو تو کیا کہو گے neither you play yourself nor let play کیا ہوگا neither you play yourself nor let play اس طرح سے دیکھیں نہ خود کرتے ہو نہ کرنے دیتے ہو تو کیا ہوگا دیکھیں neither you do yourself nor let do کیا ہوگا neither you do yourself nor let do نہ خود کرتے ہو نہ کرنے دیتے ہو اب اسی طرح دیکھیں نہ وہ خود پڑتا ہے نہ پڑنے دیتا ہے تو پھر اس کے لئے کیا ہوگا دیکھیں neither he studies himself nor let study اب میں نے کہا تھا نا کہ یہاں پہ جو yourself ہے یہاں پہ آپ آگیا تو yourself ہوگا اگر وہ آیا ہے تو کیا ہوگا himself اگر وہ بہت سارے ہیں تو کیا ہوگا themselves ہوگا اگر وہاں پہ وہ اگر کوئی female ہے تو پھر وہاں پہ یہاں پہ کیا لگے گا یہاں پہ herself لگے گا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا دیکھیں نہ وہ خود پڑتا ہے نہ پڑنے دیتا ہے تو اس کے لئے کیا کہیں گے ہم neither he studies himself nor let study تو ایسی جو جملے ہوتے ہیں جس میں ہم نا نا کا استعمال کرتے ہیں جیسے کی ہم کہتے ہیں کہ نہ وہ خود خریدتا ہے نہ ہمیں خریدنے دیتا ہے نہ وہ خود بولتا ہے ایسے تمام جملوں کو جو translate کرتے ہیں وہ ہم neither nor پہ ہم کر لیتے ہیں امیدی کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا thank you very much